ہیلو فرنس بیلکم ٹو مائی چینل اگر میری ویڈیو لاز تک دیکھیں گے تو آپ کو پورے ہی فالس کا پتہ لگ جائے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے فرس ٹائم میرے چینل پر بزیٹ کی ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل شروع کرتے ہیں آج کل جو مانسون برسانت بھی جسے ہم بولتے ہیں اس میں ایک بہت ہی کامن فالٹ آ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ فون ڈیڈ ہو جاتا ہے یا ہلکی سی رنگ بچتی ہے جہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم پیچھے سے لائن وائر لگاتے ہیں تھوڑی دیر تک تو ڈائل ٹون آتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فون انگیز ہو جاتا ہے تو جہاں ساتھ میں یہ بھی آپ کو فالٹ بتاؤں گا کہ اگر ڈسپلی نہیں آ رہا ہے یا باقی ڈائل ٹون تو آ رہی ہے لیکن ڈسپلی نہیں آ رہا ہے یا کی پیڈ نہیں چل رہا ہے ڈائلر کی پیڈ نہیں چل رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو میں آپ کو فالٹ بتاؤں گا کاممن فالٹ بتاؤں گا اگر آپ کا بینہ ٹون کا لینڈ لائن فون ہے جہاں بیٹل کا ہے اور پیٹ کا ہے اچی وین کا ہے کسی بھی کمپنی پیانا سونی کا ہے کسی کا بھی لینڈ لائن فون ہے تو یہ سارے ہی کاممن فالٹ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھ لی تو آپ کوئی بھی لینڈ لائن فون رپیئر کر سکتے ہیں فینس اگر آپ کا فون ڈیڈ ہے شارٹ ہے یا انگیج ہے یا ڈائل ٹون نہیں آ رہی ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ فون کو جو بیک سائیڈ میں سکریو لگے ہوتے ہیں فور سکریو وہ کھولیجئے بہت ہی آرام سے آپ کو کھولنے ہیں کہ یہ سرکٹ بائر کنکٹ ہوئی ہو وہ کوئی وائر بریک نہیں ہونی چاہیے بہت ہی سابدانی سے آپ لینڈ لائن فون کو کھولیے اس کے بعد جو آپ کا بیچ کا سرکٹ ہوگا جس طرح میں یہ لینڈ لائن فون آپ کی سہولیت کے لیے پہلے ہی کھول چکا ہوں تو بیچ کے یہ سرکٹ بورڈ کے بھی یہ نٹس ہوں گے وہ بھی آپ سکریو ڈائیور کی مدد سے کھولیجئے اس کے بعد جو آپ کو سب سے پہلے یہ پارٹ ڈونڈ رہا ہے وہ آپ کو پارٹ ڈونڈ رہا ہے بی آر ون جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بی آر ون یہ یہ لکھا ہوا ہے بی آر ون یہ دیکھئے فرینڈ یہ بی آر ون لکھا ہوا ہے بی آر ون یہ بالا پارٹ ڈونڈ رہا ہے کیونکہ 95% کیسز میں کیا ہوتا ہے برسانت کے موسم میں اگر فون آپ کا ڈیڈ ہے شارٹ ہے یا انگیج ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں ہلکے سے رنگ آکے فون کٹ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ کمپنی نے پرٹیکشن کے لیے ایک پارٹ لگایا ہوتا ہے بی آر ون یا جس کو ہم بی ڈی آر بھی بولتے ہیں یہ آپ جیسے ہی سرکٹ آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے فرینڈ لکھا ہوگا بی آر ون بلیک کلر کا پارٹ ہوگا اگر بی آر ون نہیں بھی لکھا ہوگا اگر آپ کا یہ تو لیٹس سیٹوں میں بی آر ون لکھا ہوتا ہے جو پرانے یہ سیٹ آ رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے بلیو کلر کا لائٹ بلیو کلر کا ایک پارٹ لگا ہوتا ہے جس طرح یہ لائٹ بلیو کلر ہے لائٹ بلیو کلر کا ادھر پارٹ لگا ہوگا جہاں لائن وائر جہاں یہ لائن وائر ہو رہی ہے جہاں پہ یہ لائن وائر شوٹے گی وہاں پہ یہ پارٹ لگا ہوتا ہے اس پارٹ کا نام ہوتا ہے بی آر وان جہاں اس کو بی ڈی آر بھی بولتے ہیں یہ جو پارٹ لگا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لئے لگا ہوتا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کیا کیجئے اس کی ایک جو لیگ ہے وہ اس کی ایک لیگ بریک کر دیجئے جہاں سے آپ اس کی ایک لیگ کٹر کی مدد سے جہاں کسی کسی بھی چیز سے جسے آپ کار سکیں تو آپ اس کی ایک جو لیگ ہے وہ کار دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فائلٹ ہے وہ رموو ہو گیا بہت ہی فرینڈز کا کوششن ہو گا کہ اگر ہم سرکر سے ایک پارٹ ہی کار دیں گے پھر بھی یہ سیٹ کیسا چلتا رہے گا فرینڈز ایسا کوشش نہیں ہے یہ جو پارٹ بی ڈی آر جس کو ہم بولتے ہیں بی آر ون جہاں لائن وائر ختم ہوتی ہیں یہ پارٹ لگا ہوتا ہے یہ صرف پروٹیکشن کے لیے لگا ہوتا ہے اگر آپ کمپنی نے لگایا ہوتا ہے کہ اگر کوئی باہر سے سرکٹ ہو جائیں ایکسس بولٹے آ جائیں تو صرف یہ ہی پارٹ شارٹ ہو لیکن باقی جو سرکٹ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بج جائے تو اس لیے آپ اگر اس پارٹ کو کارٹ بھی دیں گے یا سرکٹ سے نکال بھی دیں گے تو پھر بھی یہ آپ کا سرکٹ ہے وہ چلتا رہے گا صرف یہ پارٹ اس لیے لگایا ہوتا ہے کہ ایکسس کرنٹ آگے فلو نہیں ہو تو اگر آپ نے یہ بھالا پارٹ رموو کر دیا پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فارٹ آپ کا رموو نہیں ہوا اس کے بعد آپ کو کیا ڈونڈ رہا ہے جس طرح یہ شیشے کے لگے ہوئے ہیں گلاس کے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیڈ بان جیڈ ٹو جیڈ ٹری جیڈ فور جینئر ڈونڈ رہا ہے جس طرح جہاں پہ لکھا ہوگا جس طرح جیڈ سیونڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں جتنے بھی سرکٹ میں سرکٹ بورڈ میں لگے ہوئے ہیں جیڈ بان جیڈ ٹو جیڈ ٹری وہ آپ کو کیا کرنا ہے اوپن کر دینے ہیں صرف ڈ والے اوپن نہیں کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیڈ ٹو پارٹ لگائے ہوئے ہیں یہ ڈ ڈ لکھا ہوا ہے ڈ ڈ ڈ فور لکھا ہوا ہے ڈ فور لکھا ہوا ہے جیڈ والے پارٹ خراب نہیں ہوتے ہیں جس طرح جہاں اوپن لکھا ہوا ہے شیشے کا دائیڈ ہوتے ہیں موٹا ہوتے ہیں फوڑے narl سرکر سے موٹا ہوتے ہیں جس طرح اتنے بھی لکھا ہوا ہے جیڈ یہ دیکھیں جیڈ 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 جی بھی کیا ہوتا ہے کی py بولٹیج آنے کی بیئے سے یہ بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اس کو سرکر شارڈ کر دیتا ہے تاکہ اگر زیادہ بولٹیج فلکچویٹ نہیں ہو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل جن کو اوپن کر دینا ہے یا آپ کٹر کی مدد سے کاٹ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بی ڈی آر رموو کرنا ہے اگر بی ڈی آر کے بعد ہی اگر آپ کا فارڈ نہیں ہے اگر آپ کا سیڈ میں رنگ نہیں آ رہی ہے تو اس چیز میں بھی آپ یہ پورٹ آپ لائی کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ جسرہ زیرہ بان لکھا ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اوپن کر دیجئے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سرکٹ ہے وہ اوکے ہو جائے گا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ڈائل ٹون آ رہی ہے آپ کے سیٹ میں ہو رہا ہے اگر کی پیر نہیں چاری رہا ڈائل پیر نہیں چاری رہا ڈائلر پیر نہیں چل رہا ہے اور ڈسپلے بھی نہیں آرہا اس کیس میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایک پارٹ لگا ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کرسٹل لگا ہوتا ہے lx1 یہ جو کرسٹل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سیٹ چلنے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے lx1 جہاں ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے جہاں کیا ہوتا ہے اس کا جو پوائنٹس ہے وہ لوس ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کیپیڈ نہیں چلتا ہے جہاں آپ کو اس کیس میں رموو کرنا ہے جس کیس میں اگر ڈسپلے بھی نہیں آرہا اور کیپیڈ بنی چل رہا ہے تو جو وہ جو فائٹ ہوتا ہے وہ اس کرسٹل کا ہوتا ہے تو بہت کیسوں میں دیکھا گیا ہے کہ ڈسپلے تو چلتا ہے لیکن آگر کیپیڈ برسانت کیا موسم وہ بھی چل رہا ہے مانسون کا موسم چل رہا ہے لیکن نیچے کا کیپیڈ ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے سکریو ڈائیور آپ یہ جو نٹس لگے ہوئے آپ نٹس کھول لیجئے اس کے بعد آپ ہلکا سا پٹرول آپ لگا سکتے ہیں پٹرول آپ نے دھیان رکھنا ہے ربڑ کو اس کا ربڑ پیڑ ہوگا ربڑ پیڑ کو نہیں لگانا صرف یہ سرکٹ بورڈ ہے اس کے نیچے والی سائٹ جہاں پر سرکٹ لگا ہوتا ہے آپ پٹرول کی مدد سے اس کو تھوڑا سا کارٹن لگائیے پٹرول لگائیے کارٹن کو تو اس کو آپ واش کر دیجئے تو اس سے اچھے طرح سے آپ واش کیجئے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا دو تین مینٹ کلیے آپ ڈرائی آؤٹ کیجئے اس سے کیا ہوگا اگر آپ کا یہ کی پیڑ نہیں چل رہا ہے تو یہ کی پیڑ بھی اچھے سے چلنے لگے گا لیکن آپ نے پٹرول کا تھوڑی جی ساف دانے رکھنی ہے پلاسٹک کا یہ ہوگا یا کی پیڑ ہوگا یا پلاسٹک کی باڈی ہوگا بہاں پٹرول نہیں لگنا چاہیے صرف یہ ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے یہ بورڈ ہوتا ہے آپ اس کو پٹرول سے ساف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے والا سرکٹ ہے برسانت کے موسم میں اس میں بھی موشچر آ جاتا ہے تو آپ اس کو بھی برش کو آپ ہلکا سا پٹرول لگا کے اس کو ان کے بھی سارے پارٹ ہیں وہ بھی آپ واش آؤٹ کر سکتے ہیں پٹرول کی مدد سے فینٹ سوپ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو فالٹ بتانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر کوئی فالٹ رہ گئے ہیں تو ہم مجھے کمنٹ وارک سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے فرسٹ ٹائم میرے چینل پر پیزٹ کی ہے تو پلیز دو سبسکرائب اور لائک مائے چینل thank you very much